بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو حشام دید کہتا ہوں آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 5 جس کا نام ہے دیفنیٹ انٹیگرل تو دیفنیٹ انٹیگرل سمجھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں آپ نے فزیکس میں پڑھا ہوگا کہ آپ جب گراف بناتے تھے تو آپ بعض اوقات ایسے بھی گراف آ جاتے تھے جس میں آپ ایکس ایکسز کے اوپر آپ ویلاسٹی کو لیتے تھے سوری ایکس ایکسز کے اوپر ٹائم کو لیتے تھے ٹائم آن ایکس ایکسز ٹھیک ہے اور ویلاسٹی کو آپ رکھتے تھے وائی ایکسز کے علانگ ٹھیک ہے اس وائی ایکسز کے علانگ آپ ویلاسٹی کو رکھتے تھے سپوز کرتے ہیں ویلاسٹی کی یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ اور ٹائم کی یونٹ ہے سیکنڈ ہم سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے ٹائم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سیکنڈ ٹھیک ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سیکنڈ اور یہ ہے ٹائم ولاسٹی ٹھیک ہے 1 میٹر پر سیکنڈ 2 میٹر پر سیکنڈ 3 میٹر پر سیکنڈ 4 میٹر پر سیکنڈ 5 میٹر پر سیکنڈ 6 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو سپوز کرتے ہیں ایک گاڑی چال رہی ہے جو ریس سے سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ اس کی جو ولاسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ٹائم کے لحاظ سے ٹائم کے لحاظ سے اس کی ولاسٹی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح اور جب 7 سیکنڈ مطلب وہ بڑھ رہی آگے تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو کرب ہے یہ جو فنکشن ہے یہ جو گراف ہے دیا ہوں ہمیں یہ کسی فنکشن کا گراف ہے ٹھیک ہے f of t کا کسی فنکشن کا گراف ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چاہ رہا ہے کہ یہ جو فنکشن ہے کہ ایک سیکنڈ پہ اس کی ولاسٹی ایک تھی دو سیکنڈ پہ اس کی ولاسٹی اور بڑھ گی تھی تین سیکنڈ میں اس کی ولاسٹی اور بڑھ گی تھی اس طرح بڑھتے بڑھتے جب سپوس کرتے ہیں ہمیں چاہیے یہاں زیرو سے لے کر سکس جب وہ سیکنڈ یعنی سکس ٹائم ہو چکا ہے سکس سیکنڈ جب ٹائم گزر چکا ہے تو ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے فاصلہ کتنا تیع کیا ہے ٹھیک ہے اس نے فاصلہ کتنا تیع کیا ہے یہ تو ولاسٹی بتا رہی ہے نا یعنی کہ یہ جو اس سائیڈ پہ یہ جو وائی کی ویلیوز ہیں یہ کیا بتا رہی ہیں ہم ولاسٹی بتا رہی ہیں اس پہ ہم سپوس کرتے ہیں ولاسٹی کتنی ہے چھ میٹر پر سیکنڈ ولاسٹی ہے لیکن اگر ہمیں فاصلہ معلوم کرنا ہے کہ اس جو گاڑی ہے یا جو بھی ہے اس نے کتنا فاصلہ تیع کیا ہے سیکس سیکنڈ کے اندر اگر وہ اس لحاظ سے وہ اس کی ولاسٹی چینج ہو رہی ہے تو ہمیں فاصلہ معلوم کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس کا ایریا فائنڈ کر لیں یعنی یہ جو گراف کے نیچے والا سارا جو سپیس ہے یہ جو جھگہ ہے گراف کے نیچے یہ جو ایریا اگر فائنڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے ٹھیک ہے تو ایریا تو فائنڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے ریکٹینگل کا فرمولہ ہوتا ہے ایریا ایس ایکوال ٹو لمبائی ضرب چوڑائی ایس ایکوال ٹو ایل ملٹیپلائی ویٹس تو یہ تو جو ہے یہ تو ریکٹینگل نہیں ہے یہ وہا جو گراف ہے ہمیں اگزیمپل کے طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایریا ہمیں دیتا کیا چیز ہے تو لینط کتنی ہے لینط یہاں سے 0 سے لے کر 6 تک لینط کتنی ہے وہ تو 9 seconds 6 seconds ملٹیپلائی ویٹس کتنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک 6 6 میٹر پر سیکنڈ ہے وہ تو جاری بات ہے ویٹس جو ہے ویٹس ہمیں کیا بتا رہی ہے اس کا گراف کی جو ویٹس ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ وہ ویلاسٹی کتنی ہے 6 میٹر پر سیکنڈ اور اس کی جو لمبائی کتنی ہے 6 سیکنڈ تو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں وٹس کے ساتھ 6 میٹر پر سیکنڈ اب میں یہاں سے سیکنڈ کو سیکنڈ سے کار دوں تو 6 کو 6 سے ملٹی پلائی کر دوں کتنا آئے گا 36 میٹر تو یہ جو گراف کا ایریا ہے ہمیں کیا بتا رہا ہے 36 میٹر میٹر کس کی یونٹ ہے میٹر تو لمبائی کی یونٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی نے 36 میٹر فاصلہ تیہ کیا ہے 6 سیکنڈ کے اندر اگر وہ اس لحاظ سے فلاسٹی میں چینج کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو گراف ہیں ان کا ایریا فائنڈ کر کے یہ بڑا یوزفول ہے کہ ایریا کے ذریعے ہمیں پتہ جل داتا ہے بہت ساری جو ہے وہ جو ہے کونٹیٹیز کے درمیان ہم ریلیشن پتہ کر سکتے ہیں اور اس طرح گراف کے جو ایریا ہیں ان کا بڑا ایک یوز ہے ٹھیک ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ہم نے ویسے میں نے کہا تھا اگزیمپل کے طور پر یہ تو یہ باہر آرہا ہے یہ تو اس میں شامل نہیں ہے یہ میں نے اگزیمپل دیا کہ ایریا دیتا کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اب ایریا سوال یہ بداتا ہے ایریا ہم فائنڈ کیسے کریں گے ایکوریٹ ایریا کیسے فائنڈ کریں گے جو گراف ہے سارا ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ایریا ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے وائے وائے اس ایکول ٹو ایف آف ایکس یہ کوئی فنکشن ہے اور اس کے نیچے والا جو ایریا ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہاں سے لے کر کہاں تاک اے سے لے کر بی تک ہم اس کا ایریا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایریا کا استعمال میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے تو اس طرح بہت سارے مطلب فنکشن کے ایریا فائنڈ کر کے ہم بہت ساری کوئیٹیٹیز کے درمیان ریلیشن فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کا ہمیں ریکوائیڈ ہے کہ ہم نے اس کا ایریا فائنڈ کرنا ہے تو اس کا ایریا کیسے فائنڈ کریں گے آپ دیکھیں یہ جو اس میں کرو شکل ہے اس کا ایریا فائنڈ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اب دیکھیں suppose کرتے ہیں ہم اس اس ساری جو جگہ ہے یہ ساری جگہ ہے اس کا ہم نے ایریا فائنڈ کرنا ہے تو اس جگہ کو اگر ہم ریکٹینگل کی شکل میں بہت ساری ریکٹینگل میں ڈیوائیڈ کر دیں تو ہو سکتا ہے ہمارا ایریا آجے سب سے پہلے ہم A سے لے کر B تک جو ہے وہ یہ جو انٹرول ہے اس کو ہم توڑ دیتے ہیں برابر برابر حصوں میں توڑ دیتے ہیں جیسے سپوس کرتے ہیں ہمارے پاس یہ جو حصہ ہے یہ ہے X1 یہ پوائنٹ جو ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو توڑا ہے اس کو X1 کا نام دے دیتے ہیں اس کو ہم X2 کا نام دے دیتے ہیں اس کو ہم X3 X3 کا نام دے دیتے ہیں اسی طرح X4 کا نام دیتے ہیں X4 کرتے کرتے اس کے قریب جب پہنچیں گے وہ ہوگا XN-1 اس کا نام دے دیتے ہیں تو جب end پہ پہنچیں گے تو اس کو B کو ہم نام دے دیتے ہیں B والا پوائنٹ ہے یہ XN ہے A والا پوائنٹ کو ہم نام دے دیتے ہیں یہ X0 ہے تو ہم نے یہ پورے جو بڑا انٹرول تھا اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے انٹرول کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب یہ جو ہر انٹرول کی لمبائی کتنی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی لمبائی ہوگی یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی لمبائی ادھر ادھر اس کی لمبائی یہ ساری انٹرول چھوٹے انٹرول کے یعنی کہ سب انٹرول کی یہ لمبائیاں ہیں یہ بڑا انٹرول کون سا تھا اے سے لے کر بی تک اور یہ چھوٹے چھوٹے انٹرول ہیں یہ اس بڑے انٹرول کے سب انٹرولز ہیں تو یہاں سے ان کی لمبائیاں فائنڈ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کیونکہ بڑے انٹرول کے لمبائی کتنی تھی بڑے انٹرول کے لمبائی اب دیکھو اگر آپ ٹو سے لے کر فائیو تک کوئی انٹرول ہے اس کی لمبائی اگر آپ ملوم کرنا چاہتے ہیں اس انٹرول کی لمبائی کتنی ہے تو آپ کیا کریں گے پانچ میں سے دو نکال دیں گے تو کتنی لمبائی آجے گی اس انٹرول کی لمبائی آجے گی تو آپ دیکھو اے سے لے کر بی تھا کوئی بڑا سا انٹرول ہے اس کی اگر آپ لمبائی چاہیے کیا کریں گے بی میں سے اے کو مائنس کر دیں گے تو اس کی لمبائی آجے گی لیکن ہمیں تو بڑے کی لمبائی نہیں چاہیے ہمیں تو چھوٹے والے انٹرول کی لمبائی چاہیے تو آپ نے کتنے حصوں میں اس کو توڑا ہے بڑے والے انٹرول کو آپ نے این حصوں میں توڑا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے N سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہر انٹرول چھوٹے انٹرول کی لمبائی آج ہم suppose کر لیتے ہیں ہر چھوٹے انٹرول کی لمبائی مطلب width کتنی ہے delta x ہے ہر انٹرول چھوٹے کی width کتنی ہے delta x width ہم find ہوگی اب ہم نے کیونکہ rectangleیں بنانی ہیں تو یہاں پہ ہم کیا مان لیتے ہیں ہر انٹرول کے جو right side اس کو ہم height مان لیں اس point پہ جو function کی value ہوگی کیونکہ جو rectangle ہوتی ہے اس کے area find کرنے کے لئے ہمیں height بھی چاہیے ہوتی ہے تو یہ width تو ہمیں مل گئی ہے اب اس کی height چاہیے height ملوم کرنے کے لئے یہ جو انٹرول ہے اس کا right والا point یہ ہے x1 اس پہ function کی value کیا ہے ظاہری بات ہے یہ ہے function کی value اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں سیدھا اس کو میں اگر اوپر لے جاؤں یہ یہاں پر جو function کی value ہوگی ظاہری بات ہے اس کی صید میں function کی کوئی نہ کوئی value ہوگی ادھر ٹھیک ہے یہاں پر اس کی کوئی نہ کوئی value ہوگی تو یہ اس کی height ہے پھر تو اس height کو ہم کیا نام دے دیں f of x1 کا f of x1 کا نام دے دیتے ہیں اب یہاں پر اس interval کا right والا point کونس ہے اب left والا بھی لے سکتے ہیں left والا لینا ہے تو ہر ایک کا left والا point لے لیں اگر right والا لینا ہے تو ہر ایک کا right والا point لے سکتے ہیں تو یہ جو interval ہے x1 سے لے گا یعنی پہلے چلے میں interval کو لکھ لیتا ہوں کہاں سے کہاں تک ہے یہ interval x0 سے لے کر x1 تک یہ ایک سب interval ہے کاما یہ جو اگلا interval ہے x1 سے لے کر x2 تک ایک interval بن گیا ہے اور یہ x3 x2 سے لے کر x3 تک ایک interval بن گیا ہے x2 سے لے کر x3 تک ٹھیک ہے یہ close interval بن گیا ہے سارے اگر close نہ ہوں تو پھر اس میں کوئی چھوٹ جائے گا تو ہم نے close interval بنائیں گے یعنی اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد تو یہ سو آن آخری interval کونس آئے گا n-1 سے لے کر xn تک n-1 کیوں ظاہر یہ بتا ہے xn سے پچھلا xn-1 ہوگا تو وہ دونوں کو جوڑ دیں گے interval بن جائے گا تو یہ سارے بڑا interval تھا a سے لے کر b تک اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے سب interval میں ڈیوائیڈ کر دیا اب ہر interval کا جو right والا point ہے اس point پہ جو function کی value ہوگی اس کو ہم height مان لیتے ہیں ہر rectangle کی تو ہر interval میں ایک rectangle بنے گی ادھر یہ اس کی rectangle یہ بنے گی اس کی یہ بنے گی اس کی یہ بنے گی یہ ساری rectangleیں جب آ جائیں گی ان سب rectangleوں کا ہم area باری باری find کریں گے ان سب area کو جمع کریں گے تو اس پورے جو graph والے area کی جو value آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارا target ہے کہ پورے جو graph ہے اس کا area ہم نے find کرنا ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ یہ جو right والے point میں نے لی ہیں یہ آپ left والے point بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر left والے لینے ہے تو سارے left والے لے لیں گے تب بھی وہ پورے ہو جاتے ہیں تو تب بھی height نکل آتی ہے ہر rectangle کی ان point کو چوز کرنے کا مطلب ہے کہ ان point پہ function کی جو value ہوگی وہی اس rectangle کی height ہوگی تو اس rectangle کی height کتنی ہے پھر یہ اس کی height ہے اب اس کی اگلی جو rectangle ہے اس کی height کتنی ہوگی یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس کی لمبائی یہاں سے یہاں تک function کی value آگی اس کی پھر لمبائی مطلب اس کی height کتنی ہوگی پھر یہ والی اس کی height ہے اس کے سامنے جو value آگی تو اس کی height کو ہم نام دیتے ہیں f of x2 کا نام دیتے ہیں اب اس کی دیکھیں اس جو value آگی یہ اس کی height ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر اس function کی value کیا ہے f of x3 ٹھیک ہے اسی طرح 4 کی بھی کر لیتے ہیں پھر so on کر دیں گے 4 کی جو height ہے یہاں پر function کی value کیا ہے f of x f of x4 تو یہ اس کی height ہوگی اس کے سامنے جو value ہوگی نا یہ وہ اس کی height ہو جائے گی یہاں تک ٹھیک ہے یہ rectangle بن گی ہے یہ والی rectangle بن گی ہے اور یہ والی بالکل اس طرح بن گی ہے اور یہ والی یہ rectangle بن گی ہے تو دیکھیں ہر interval پر ایک rectangle بنتی جا رہی ہے اسی طرح so on کرتے کرتے ہم اس طرح جاتے جا رہی ہیں تو یہاں پر جو last rectangle بنے گی اس کو بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی لمبائی کیا ہوگی اس کی لمبائی مطلب width تو اس کی delta x یہ نا تو اس کی جو height ہے اس میں سوری اس پہ جو function کی value ہوگی یہ والی آخری rectangle بنے گی کیونکہ right والا ہم point لے رہے ہیں فیلحال تو اس پہ یہ rectangle بنتی ہے تو اب دیکھیں ہم ساری rectangleیں بنا لی ہیں اب ان تمام rectangle کا area اگر find کر کے سب کو جمع کر دیں تو اس پورے جو ہے جو ہے graph کا جو area آ جاتا ہے کیسے کریں گے ادھر ہم لکھتے ہیں area پورے graph کا area لکھ لیتے ہیں is equal to کس کے لکھتے ہیں پہلی rectangle کا area کیا ہوگا یہ width ہے لمبائی ضرب چڑھائی کرنی ہے یہ چڑھائی ہے multiply ہم نے height کرنی ہے یا base multiply height بھی لکھ سکتے ہیں base اس کا یہ ہے delta x اس کی height کیا ہے f of x1 f of x1 اس کی height ہے جمعہ لکھ دیتے ہیں اب اس کی باری ہے اس کی height اس کی بیس ہے وہ بھی کتنی ہے delta x ہے اور اس کی height کتنی ہے اس کی height بھی f of x2 ہے f of x2 اس کی height ہے جمعہ کا لیتے ہیں delta x f of x3 اسی طرح so on کرتے کرتے delta x لکھیں گے اور اس میں چڑھائی مطلب لمبائی height height جو ہوگی وہ کتنی ہوگی xn یعنی کہ یہاں پر اس کی لمبائی width یہ ہے اور اس پر function کی value کیا ہوگی f of xn تو دیکھیں n جو rectangles ہیں ان تمام کی area کو ہم نے جمعہ کیا ہے لمبائی ضرب چڑھائی کیا نا سب کی تو ان area کو جمع کیا ہے تو تقریبا تقریبا اس سارے area کے برابر آگئے دیکھیں error بھی تو آگیا نا یہ area چھوٹ گیا یہ یہاں تک یہ بھی area چھوٹ گیا اور یہ فالتو آگئے اس میں دیکھیں یہ فالتو آگئے باہر سے تو یہ بھی چھوٹ گیا ہے تو یہ area چھوٹ گیا یہ error آگیا ہے error جب آپ rectangle کو بڑھاتے جائیں گے تو error کام ہوتی جائے گی یعنی کہ اگر ادھر rectangle بنائیں پھر ادھر بنائیں تو یہ cover ہو جائے گا نا area یہ والا تو اگر rectangle کو کام کرتے جائیں تو یہ جو ہے وہ کام ہوتا جائے گا اس کا error تو یہاں پر approximate جو ہے نا اس کا area لکھنے کے لئے ہم کیا لکھیں گے اچھا اب یہ کیا لکھا ہوئے ساری چیزوں مطلب ساری values کو جمع کیا ہوئے سارے areas کو تو اس کو ہم اگرٹھا اس طرح لکھ سکتے ہیں submission submission r is equal to 1 سے لے کر end r کا کیا مطلب ہے یہ جو 1 2 3 یہ numbering ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم r کا نام دے دیتے ہیں delta x f of x r f of x r اس کا نام دے دیتے ہیں یعنی کہ r کیا ہیں r1 رکھیں تو یہ value آجتے ہیں r2 رکھیں تو یہ آجتے ہیں r3 رکھیں تو یہ آجتے ہیں rn رکھیں تو یہ والی value آجتی ہے تو اس سارے کو ہم اس sum کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ sum ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ ساری rectangle کا area ہم نے جمع کیا ہے اس total جو ہے وہ جو graph کے نیچے والا area ہمیں دے رہا ہے اب جو ریمان بندہ تھا ریمان mathematician تھا اس نے بولا کہ اگر ہم triangle یعنی rectangle کا بہت ہی بری کر دیں یہ جو rectangle ہیں بہت ہی بری کر دیں بال سے بھی بری کر دیں بہت ہی چھوٹی rectangleیں کر دیں جیسے سپوس کرتے ہیں ایک یہ rectangle ہے اور ایک یہ rectangle ہے بہت ہی بری کر دیں یہ تو بہت زیادہ میں نے واضح لکھی ہی ہے لیکن بہت ہی بال سے بھی بری کر اگر rectangleیں کر دیں تو ان کے درمیان جو لمبائی ہے یعنی کہ ڈیلٹا ایکس وہ بہت ہی کام ہوتی جائے گی تو اگر بال کے برابر rectangleیں بناتے جائیں تو وہ تو بے شمار rectangle ہو جائیں گی تو ہم لکھیں گے کہ اگر limit limit n approaches to infinity ہو جائے گے یعنی کہ وہ rectangle ان کی نمبر ہے نا تداد ہے نا ان کا مطلب ہے rectangle بہت ہی زیادہ ہو جائیں بے شمار rectangle بنا لیں ٹھیک ہے بے شمار تو نہیں ہوں گی finite لیکن بہت ہی بھریک ہو جائیں گی تو وہ گننے کے قابل ہی نہیں ہوں گی مثلا بہت زیادہ ہو جائیں گی تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں انہیں approaches to infinity تو اس کی limit لے لیں یہ ایمان بندہ یہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر اس کی rectangle بے شمار کر دیں تو اگر اس سارے سام کی limit لے لیں تو یہ جو limit ہے اس کا answer جو ہوگا وہ اسی طرح آئے گا اگر function کی integration کریں اگر function کی integration کریں اور اس function کی integration کر کے یہ جو interval کی جو values اس میں put کریں تو اس کا answer اور اس کا answer same same آئے گا ٹھیک ہے یہ remon integral اس کو کہتے ہیں remon integral یا remon definite integral ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اس نے کیا بولا کہ اگر اس کی rectangle کو بہت ہی بری کر دیں تو ان کے درمیان فاصلہ بہت ہی small ہو جائے گا تو اس کا جو area ہے اس میں error بہت ہی کم ہو جائے گی اور ہمیں accurate area ملے گا اور وہ جو area ہوگا اس کی value وہ کہتا ہے کہ وہ وہی value ہوگی جو آپ function کی integration کر کے limits put کر کے جو value آتی ہیں وہ ہی اس کی value آئے گی ٹھیک ہے یا اور لفظوں میں سمجھ لیں کہ اگر ہم اس limit and approach to infinity کر دیں تو یہ جو submission والا sign ہے یہ integration میں change ہو جاتا ہے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر and approach to infinity کر دیں تو یہ جو sum کی value آ جاتی ہے تو وہ value وہ ہی آتی ہے جو اس integration کریں اس function کی جو value put کر کے جو value آتی ہے بلکل وہی value اس کی آتی ہے ٹھیک ہے تو اس sum کو کیا کہتا ہے limit اگر اب نہ put کریں اس sum کو کیا کہتا ہے submission وان سے اس کو کہتا ہے SPF اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں submission یعنی کہ remon sum بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس remon sum کے اگر limit and approach to infinity کر دیں تو جو اس کی value آتی ہے وہ ہی اس integral کی value ہوتی ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کی examples کریں گے تو اس ویڈیو میں ہم نے introduction ہی کرنا تھا اللہ حافظ موسیقی جانب لrain شکریہ نموسیقیه